جب بھی دنیا کے سب سے قرور تانہ شاہوں کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جرمنی کے پورو تانہ شاہ ایڈالف ہٹلر کا نام ذہن میں آتا ہے اور دل میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہٹلر جیسی شخصیت کا مالک یوروپ کے ایک شکشت دیش جرمنی کا حکمران اور لاکھوں دلوں کا چہتہ کیسے بن گیا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ایڈالف ہٹلر کی پوری کہانی ایک معمولی آدمی جو دنیا کا سب سے قرور تانہ شاہ بن گیا اس نے لاکھوں لوگوں کا قتل کروا دیا وہ دنیا کے نقشے سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا دینے کا سپنا دیکھتا تھا اس کی سنک کی وجہ سے پوری دنیا دوسرے وشویدھ کی آگ میں جلوٹھی اس ایڈالف ہٹلر کا جن 20 اپریل 1889 کو آسٹریہ کے وان علاقے میں ہوا تھا اس نے اپنے پتا کی موت کے بعد 17 سال کی عمر میں آسٹریہ چھوڑ کر وینہ کا رخ کر لیا ہٹلر کو آرٹ سکول میں داخلہ نہیں ملا تو وہ پوسٹ کارڈوں پر تصویریں بنا کر گزر بسر کرنے لگا 1914 میں جب پہلا وشویدھ ہوا تو میونک میں رہ رہے ہٹلر نے سینہ میں بھرتی ہو کر پرانس میں کئی لڑائیوں میں حصہ لیا ایک لڑائی کے دوران گھائل ہونے پر ہٹلر کو اسپتال میں بھرتی رہنا پڑا پھر 1918 میں جب وشویدھ ختم ہوا تو ہٹلر کو جرمنی کی ہار کا بہت دکھ ہوا سن 1918 میں ہٹلر نے نازی پارٹی بنائی جس کے سدسیوں میں دیش پریم کوٹ کوٹ کر بھرا گیا تھا اس نے سوستک کو اپنی پارٹی کا نشان بنایا جسے ہندو دھرم کے لوگ ایک شب پرتیق مانتے ہیں ہٹلر کی اس پارٹی نے پہلے وشویدھ میں جرمنی کی ہار کے لیے یہودیوں کو ذمہ دار ٹھہر آیا پھر 1933 میں چانسلر بنتے ہی ہٹلر نے جرمنی کی سنسد کو بھنگ کر دیا اور سوشلسٹ پارٹی کی مانیتہ بھی رد کر دی گئی ڈاکٹر جوزیف گویبلز کو ہٹلر نے اپنا پرچار منتری بنایا نازی پارٹی کے تمام ویروہدھیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اور سرکار کی ساری طاقت ہٹلر نے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہٹلر کی طاقت کی سنک بڑھتی گئی اور پھر سال 1934 میں اس نے اپنے آپ کو دیش کا سروچ نیایہ دھیش گھوشت کر دیا اسی سال ہیڈن برگ کی موت کے بعد وہ جرمنی کا راشتر پتی بن گیا دھیرے دھیرے نازی پارٹی کا آتنک بڑھنے لگا سن 1933 سے 1938 کے بیچ لاکھوں یہودیوں کا قتل کر دیا گیا جرمنی کے نوجوانوں میں راشتر پتی ہٹلر کے آدیشوں کو پوری طرح سے ماننے کی بھاو نہ بھر دی گئی اور دیش کی تقدیر سمارنے کے لیے ساری طاقت ہٹلر کے ہاتھ میں دے دی گئی 1933 میں ہٹلر نے لیگ آف نیشنز کو چھوڑ دیا اور آنے والے یدھ کو دھیان میں رکھتے ہوئے جرمنی کی سینی طاقت بڑھانا شروع کر دیا 1934 میں جرمنی اور پولینڈ کے بیچ ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کی سندھی ہوئی پھر اسی سال آسٹریہ کی نازی پارٹی نے وہاں کے چانسلر ڈالفاس کی ہتھیا کر دی اس کے بعد روس، فرانس، چیکسلواکیا اور اٹلی جیسے کئی دیشوں نے جرمنی کی آکرامک نیتی سے ڈر کر اپنی سرکشہ کے لیے آپس میں سندھی کر لی اسی دوران ہٹلر نے بریٹین کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اپنی جلسینہ کو بریٹین کی جلسینہ کا 35 پرتیشت رکھنے کا وعدہ کیا اس سندھی کا مقصد بھاوی یدھ میں بریٹین کو کنارے رکھنا تھا لیکن 1935 میں بریٹین، فرانس اور اٹلی نے ہٹلر کی زیادہ ہتھیار جمع کرنے کی نیتی کا ویروض کیا سال 1936 میں ہٹلر نے برسائی کی سندھی کو توڑ دیا اور اپنی سینہ کو پوروی فرانس میں رائن ندی کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دیا 1937 میں جرمنی نے اٹلی سے ایگریمنٹ کیا اور اسی سال آسٹلیا پر قبضہ کر لیا اس کے بعد ہٹلر نے چیکوسلوکیا کے ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی اچھا جتائی جہاں زیادہ تر نیواسی جرمن تھے برٹین، فرانس اور اٹلی نے ہٹلر کو سنتشت کرنے کے لیے میونک سمجھوتے میں چیکوسلوکیا کو مجبور کیا کہ وہ اپنے جرمن آبادی والے پردیشوں کو ہٹلر کو سونپ دے 1949 میں ہٹلر نے چیکوسلوکیا کے باقی حصے پر بھی قبضہ کر لیا پھر ہٹلر نے ایگریمنٹ کر کے پولنڈ کا پوروی حصہ کروز کو دے دیا اور پولنڈ کے پشچیمی حصے پر اس کی سیناؤں نے قبضہ کر لیا برٹین نے پولنڈ کی مدد کے لیے اپنی سینہ بھیجی اور اس طرح دوسرے وشویدھ کی شروعات ہوئی فرانس کی ہار کے بعد ہٹلر نے مسولینی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے روم ساغر پر قبضہ کرنے کا پلان بنایا پھر جرمنی نے روس پر حملہ کر دیا جب امریکہ دوسرے وشویدھ میں شامل ہوا تو ہٹلر کی حالت بگڑتی چلی گئی ہٹلر کے سینک ادھیکاری اس کی نیتیوں کے خلاف ہونے لگے تھے اور انہوں نے ہٹلر کے خلاف سازش رچنی شروع کر دی تھی جب روسیوں نے برلین پر حملہ کیا تو ڈر کے مارے ہٹلر اپنی چانسلری میں بنے ایک بنکر میں چھپ گیا تھا ہٹلر کو اٹلی کے تانہ شاہ بینیٹو مسولینی کی موت کی خبر مل چکی تھی مسولینی کو جیسی زلط بھری موت ملی ہٹلر کو ڈر تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک نہ کیا جائے اس لیے 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے خود کو گولی مار کر آت مہتیا کر لی جلد ہی پھر ملیں گے ایک اور ڈکٹیٹر کی کہانی کے ساتھ تب تک آپ دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی نائن بھارت ورش